اسلام علیکم میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے زندگی نے ہس کر کہا کیونکہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی وقت دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قدر تب آتی ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے ایک ملنے سے پہلے دوسرا کھو دینے کے بعد وہ انسان ہمیشہ خزان کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائیں ہو جہاں ناراضگی کی قدر نہ ہو وہاں ناراض ہونا چھوڑ دینا چاہیے جو آدمی بے وقوف ہوتا ہے وہ امدہ چیزوں کی قدر نہیں کر سکتا جہاں تمہاری اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو وہاں جانا بند کر دو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل جو آپ کی قدر نہ کرے اس سے چپ چاپ دور ہو جائیں جب انسان اپنی قدر کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے ہاں خاموشی مزید تظلیل سے بچا لیتی ہے قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو کیونکہ میت سے کپڑا اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچتاوا کہتے ہیں قدر کیجئے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے پر موجود جیب کی بجائے آپ کے سینے میں دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہو قدر نہ کرو تو چھن جاتا ہے پھر چاہے وہ رسک ہو یا محبت رشتے توڑنے نہیں چاہیے لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے قدر کرنی چاہیے ان کی جو تمہارے برے رویے کے بعد بھی تم سے اچھے سے بات کرتے ہوں قدر کرنا سیکھ لو نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ اس دنیا کی ریت ہے کہ قدر کرنے والوں کو ہی بے قدر لوگ ملتے ہیں کبھی ان کی قدر کر کے دیکھو جو آپ کو بن مطلب کے پیار کرتے ہوں یہاں قدر کرنے والوں سے زیادہ بے قدروں کی قدر ہوتی ہے گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے جن کی آپ کو قدر نہیں ان کے پیچھے روک کر اپنی قدر مت کھوئیے اپنی زندگی میں ہر کسی کی قدر کریں کیونکہ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میں مغرور نہیں ہوں بس دور ہو گئی ہوں ان لوگوں سے جنہیں میری قدر نہیں تھی میں نے آزمایا ہے بے قدر لوگوں سے رشتہ نبھا کر کچھ نہیں ملتا جس قدر جس کی کی قدر اسی قدر بے قدر ہوئے ہم